اسلام علیکم ورحمت اللہ جب سبی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہے اور گالیاں دیں اور سنو اور میں یہاں پر یہ بات بھی بتاؤں اے جیلم کا جاہل ہے نا کمرے میں بیٹھنے والا مرزا پلمبر ساری انہیں لیک بانگار دیتی یہ وہ نسلی بغیرت ہے یعنی کہ تیرا بابا چشتی رسول اللہ والا جیس نے یہ کہا ہے کہندہ صاحب کانیاں نے چھوٹ ہے میں کہے جدا توں حلالی ہونا تیرا حلالی ہونا ہی کانی ہے توں حلالی نہیں دکھلا توں نے اپنا اببا چھوڑ دیا تیرا حلالی ہونا ہی چھوٹ ہے توجہ ہے نا اتنا بڑا کبینہ انٹرنیشنل اور حلالی ہوئی نہیں سکتا ابھی بادہ دائیں بھائی ابھی بادہ دائیں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تب واقعی کمینہ غلام ہی نکھ لیا ہے ایک کمینیاں نہیں کہا میں اپنے نامانا کلمے بڑھاڑا واقعی بڑی کمین کی ارکت کیتی ہے تو واقعی تو کمینہ غلام ہی ہے اتنا بڑا کمینہ انٹرنیشنل اور حلالی ہوئی نہیں سکتا سمجھا رہی ہے نہیں اس نے کہا یہ کانی ہے کانی بڑھائی میں ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے کہتے ہیں ماں نے کہا یہی تو تجھے ننگا کر رہی ہے چیز کہ تُو کہہ رہا ہے کہ یہ کانی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے امام علی مقام کے بارے میں ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ تھا اور رب کے قرآن کی تلاوت جاری ہو ساری تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے یہ رامی قدر ازرات یہ مرزات یہ تو پلیت ہے اور داس رہے تو یہ صحابہ کا بھی دشمن اہلِ بیعت کا بھی دشمن ہے اور یہ صرف آپ نے ساکھ بچانے کے لیے کبھی کبھی اہلِ بیعت اور صحابہ کا نام لیتا ہے ورنہ یہ تو گستاخ بہت بڑا ہے اور اللہ ایسے ایڈا سچا ہوں دا تے باہر نہ نکڑا ہوں دا اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب میں ان کے سامنے بیٹھوں گا تو مجھے دیکھ کے ان کے اوپر کوئی علم کی کوئی نئی راہیں کھل جائیں گی جو یہ جواب آ جائے گا میرے سامنے بیٹھے سے جواب بھئی میں یہ تو اتنے عرصے سے تمہارے سارے بڑوں کو بتا رہوں گستاخانہ ہی بارتے ہیں نیجی محفلوں میں وہ مانتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اوپر آکے کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے تو مجھے بٹھا کے تمہیں کیا ملنا ہے مرزا تو الکایا پھرنا ہے تم ہی توجہ کر تے تیرا کو گلٹیریہ اٹھے بیٹھا نا تے توم ہی تا اگر کوئی اس کا گلٹیریہ بیٹھا ہے میرا کب انتا ہے اتنی بات کہ ان دنے کتا کہہ رہا ہے میں کہا میں کتا کھین میں گلٹیریہ کہہ رہا ہوں میں تنی کتا کہہ رہا تیرا کتا کتا دے ساڑھا کتا ٹومی آہ نا 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 ان سارے ہی کتے کتے ہو جانگے بیلکل ٹومی یہ لی گالی کو نہیں رہی ہو سارے ہی کتے نے میں کیوں آکا میں تو صرف نسل دا ناد دا سی ہے آکا جی کے کتے ہیں وو 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 میں کیا اگر اے اے مرزے دے جڑے چمچے کر چھننا اے کہی ساڑے پیچھے جمعہ نہیں پڑ دے جان مٹ گیا مجا نہیں آرہا ہے ناأlishing ہروں چلو آیا 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 مازا کسی نے بغدار میں اپنا اببہ بنا لیا کسی نے اجمیر میں بنا لیا کسی نے دوبان میں بنا لیا کسی نے بریلی میں بنا لیا اببہ تو تم لوگوں نے بدلے ہیں اببہ تو ایک تھا اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے اببے ہیں سونیوں میں پانچ بڑے اببے بنا دیئے تم نے ہنفی شافی مالکی ہنبلی اور غیر مخلط کے نام کے اوپر شیعہ میں کتنے اببے بنا دیئے زہدیہ اسنا شریعہ اسماعیلیہ پھر سونیوں کے ہنویوں کے اندر کتنے اببے بنا دیئے بریلویاں دیوبندیاں حیاتیاں مماتیاں اببے سے توڑے بھی اتنے اببے نے توڑے کے گناہ نہیں جاندے اسلام اللہ اور مرزیوں اے مرزی نے اے نیاکھے ہے کہیں جا جی میں ایسی کلمہ پڑھا نہ لے جنہ جمعہ کے مرزی بھی جانگے جھوٹ بولتا ہے سسرا میں اے مرزی ہی آکھاں گا یہ بندے دا پتر نہیں ہو سکتا نہیں نہیں میں تو گھوست پاک کے کتوں ہا کتوں ہوں اللہ سے ڈرو یرا اللہ نے آپ کو انسان منع ہے میں کہا سنوے ہندہ بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا میرے ایک بابے دا نامی مہرے علی دوے دا نامی جماعت علی اوڑا میرے آپ بابیاں نے اور تیرا بڑا مرزا تون کے راکھ چھڑیاں تو دے سے ہی کوئی نہیں نہ سوئے تو چیستی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی تو اسی ختمے نے بہتے کام کرنا ہے غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لئے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپی ہیں اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں چیستی رسول اللہ کا دفاع اشبالی تھانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا اس لئے اس نے دفاع کیا پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے آج ہے 28 جنوری 2024 آلماس سو سال ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چیستی رسول اللہ کا دفاع کیا آمز عبریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے انہوں نے اپنے فتاوہ رزویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر چیستی رسول اللہ لکھا ہے تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے اور یہ سو سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی پیر میر علی شاہ صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن منا کے پیش کیا ہوا تھا غلام آمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور شکر کرو آمنہ سامنا نہیں ہویا اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چیستی رسول اللہ کو مرفت کی بات کہا ہوا ہے اس نے اس دجال سے کیا مقابلہ کرنا تھا نورہ کشتی ہونی تھی یہی نہیں ابھی اور سنیے کہ غلام آمد قادیانی دجال چیستی دجال تھانوی دجال شبلی دجال ان سب کو میں نے ایکسپوز کیا اللہ کے فضل سے میں نے پہلی تفاہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے تم لوگ صرف اینٹی قادیانی تھے میں نے تمہارے بزرگوں کو بھی ننگا کیا ہے کہ یہ سب کے سب نورہ کشتی کرتے ہیں ویچو ایکو کچھ سنسارے میرے ربی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے دجال شہ ہی کوئی نہیں یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس کو تو جو بچارے جذباتی قسم کے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گروچوالی بیڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میمز ہی وہی ہوتی ہے جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال رہے کے باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہے وہ لاکھ بات لکھوں گا موسیقا بھی لینا دینا نکال رہے کے موسیقا بھی لینا دینا